اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز اسلام آباد کی طرف سے ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی اور تین آلائیڈ ہیل سائنسز بی ایس فوریو پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں یہ ایسے پروگرامز ہیں جن میں نمز کی طرف سے پہلی بار ایڈمیشن کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی نمز کی طرف سے آلائیڈ ہیل سائنسز اور ایچ ایڈ ڈی سمیت مختلف پروگرامز میں ایڈمیشن آفر ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ والے پروگرامز پہلی بار ہی آفر ہوئے ہیں تو ان کی تفصیلات دیکھتے ہیں تو نمز کے اسلام آباد کیمپس میں جو پروگرامز آفر کیا جا رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبیلیٹیشن میڈیسن میں بی ایس اوکیپیشنل تھیرپی کا فوریر پروگرام اور ڈاکٹر آف فیزیو تھیرپی کا فاریر پروگرام آفر کیا جا رہا ہے اس کے بعد آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفیوجن میں بی ایس بلڈ ٹرانسفیوجن ٹیکنالوجی اور نمز سکول آف آلائیڈ ہیل سائنسز میں بی ایس ایمرجنسی اینڈ کلینیکل میڈیسن ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر ہو رہا ہے تو اس سال نمز کی طرح سے یہ چاروں پروگرامز مطارف کروائے گئے ہیں اور ان میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ نے ایف ایس ای پری میڈیکل یا ایکول ایڈ اگزامنیشن میں کم از کم پچاس فیصے نمبر سیکیور کیوں ہوں میل اور فیمل دونوں کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر انٹی ٹیس کی بات کریں تو کینڈیڈیٹس کو دو قسم کے انٹی ٹیس کی چوائس دی گئی ہے پہلا یہ کہ آپ آن لائن نمز ایڈمیشن ٹیس دے دیں جو کہ نمز کی طرف سے ابھی کنڈکٹ ہوگا اگر آپ ان پروگرامز میں اپلائے کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ نمز کے آن لائن ایڈمیشن ٹیس کے لیے بھی اپلائے کر دیں اور دوسرا جو ٹیسٹ ویلڈ قرار دیا گیا ہے وہ ہے پچھلے سال والا نمز ایم ڈی کیٹ جو کہ تین ستمبر دوزہ تیس کو کنڈکٹ کیا گیا تھا تو وہ والا ٹیسٹ اگر آپ نے دیا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ ان پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ایڈمیشن شیڈول کو دیکھیں تو نمز کے طرف سے ڈی پی ٹی اور ان بی ایس پروگرامز میں اپلائے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن بھی سگر سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ چھ ستمبر ہے چھ ستمبر تک اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو سنگل فیسٹ کے ساتھ جو پروسیسنگ فی ہے یہ چار ہزار روپے ہوگی لیکن اس کے بعد بھی آپ پانچ دنوں تک اپلائے کر سکتے ہیں یعنی لیڈ فیسٹ کے ساتھ اپلائے کرنے کی ڈیرڈنگ گیارہ ستمبر دوزہ چوبیس ہے اور لیڈ فیسٹ پانچ ہزار روپے ہوگی نمز کی طرف سے آن لائن ایڈمیشن ٹیسٹ 18 ستمبر دوزہ چوبیس کو کندر کیا جائے گا پہلی میرٹلیس چوبیس ستمبر کو لگے گی جبکہ کلاسز کا آغاز تیس ستمبر دوزہ چوبیس سے کر دیا جائے گا اور ایسے تمام سٹوڈنٹ جو نمز کے آن لائن ایڈمیشن ٹیسٹ کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو ٹیسٹ کی ٹائمنگز اس کے علاوہ تمام جو ضروری ہدایت ہیں یہ نمز کی ویب سیٹ کے اوپر اویلیبل کر دی جائیں گی لیکن یہ اویلیبل ہوں گی کلوزنگ آف ایڈمیشن کے بعد یعنی جو اپلائے کرنے کی ڈیڈ لائن ہے that is 11 سپٹیمبر with late fee تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹیسٹ سے مطالق تمام طرح ضروری ہدایت اور ٹائمنگ ویرہ سے مطالق انفارم کر دیا جائے گا باقی نمز کے اس انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے جو ٹیبل آف سپیسیفکیشنز ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں اور ٹیبل آف سپیسیفکیشنز یا نمز کے اس ایڈمیشن ٹیسٹ کے سیلیبس سے مطالق اگر آپ کو بتائیں تو یہاں پر تمام ہی سبجیٹس کے حوالے سے سیلیبس پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو آپ نے کون کون سے سبجیٹس اور ان میں سے کون کون سے ٹاپکس پرپیر کرنے ہیں جیسے کہ بائیولوجی میں آپ کا بائیو ڈیورسٹی آ جاتا ہے پھر بائیو انرجیٹکس ہے بائیولوجیکل مالیکیولز سیل سٹرکچر ان فانکشن اور اسی طریقے سے باقی کے تمام ٹاپکس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بائیولوجی کے سبجیٹس کو پرپیر کرنا ہے تو آپ صرف انہی ٹاپکس میں سے ہی اس کو پرپیر کریں اور آگے ان کے فردر سب ٹاپکس بھی دیے گئے ہیں اسی طرح کیمیسٹری میں انٹرڈکشن ٹو فرنمنٹل کونسپس آف کیمیسٹری اٹامک سٹرکچر، گیسز، لیکوڈ، سالڈز، کیمیکل ایکویلیبریم ریاکشن کانیٹکس وغیرہ اور تمام جو مین جو چیپٹرز ہیں یہ ٹاپکس ہیں وہ یہاں دیا گیا ہیں اور آگے ان کے سب ٹاپکس بھی پروائیڈ کیا گیا ہیں تو یہ اگر آپ اس ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ چودہ صفحات پر مجتمع پیڈیا فائل ہے جو نمز کی ویب سیٹ پر اویلیبل ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور تمام جو اویلیبل ٹاپکس ہیں جو کہ سیلیبس میں شامل ہیں آپ نے ان کو اچھا طریقے سے پرپیئر کر لینا ہے اس وقت فیزکس کی بات کریں تو فورس اند موشن، ورک ان انرڈجی، روٹیشنل اند سرکلر موشن، ویوز، تھرمو ڈائنمکس، الیکٹرو سٹیسٹکس، کرنٹ الیکٹریسٹی، الیکٹرو مگنیٹیزم وغیرہ جیسے گیارہ مین اس میں ٹاپکس ہیں اور آگے ان کو فردر سب ٹاپکس میں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو تمام ہی سیلیبس کو اپنے اچھا طریقے سے گو تھو کر لینا ہے اگر آپ نمز کے آرن ایڈمیشن ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں جو کہ انگلیس میں وکیبلری ہے اس کے علاوہ تینس اور سینٹینس سٹرکچر سپیلنگ، پنکچویشن، ورب، ایڈورب اور ایڈجیکٹیو میں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا اور میرٹ فارملہ کے بات کریں تو میٹرک کے مارکس کی ٹین پرسنٹ ویٹیج لی جائے گی انٹرمیڈیٹ یعنی ایف ایسی کے مارکس کی فارٹی پرسنٹ اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس کی ففٹی پرسنٹ ویٹیج شامل کی جائے گی ایڈمیشنز کے لیے تمام سٹوڈنٹس کو آن لائن اپلائے کرنا ہوگا جس کے لیے آپ نے اپنا آن لائن اپلیکیشن فارم سب میٹ کرنا ہے جس کے پانچ سٹیپس ہوں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد آپ پروگرام سیلیکشن انفرمیشن دیں گے دین آپ ٹیسٹ کی انفرمیشن پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ دینا ہے یا آلیڈی جو ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن پروسیسنگ فی چالان آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فی چالان کو اور اس کو آپ نے متعلقہ بینک میں پے کرنے کے بعد اس کا جو سکین کوپی ہے وہ پیڈ فی چالان کو آپ نے اپلوڈ بھی کرنا ہے دین آپ اپنی اپلیکیشن کو پرویو کر کے سب میٹ کر دیں اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کو آل لائن اپلیکیشن فارم میں جو ضروری ڈاکیمنٹس اٹیچ کرنے ہیں ان میں شامل ہے پاسکورٹ سائز فوٹوگراف اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کا سی این ایسی یا بی فارم اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کے فادر یا گارڈین کا سی این ایسی اور ایسے تمام سٹوڈنٹ جو پچھلے سال کے نمز ٹیس کی بنیاد پر اپلائے کر رہے ہیں تو تین ستمبر دوزہ تیس کو کنڈکٹ ہونے والا ایمڈی کٹ نمز ٹیس اس کے علاوہ میٹریک یا ایکولن سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ ہس ایسی یعنی انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ اور جن سونٹس کا بھی سیکنڈیئر کا ریزرٹ نہیں آیا تو وہ فرسٹیئر کے ریزرٹ کی بنیاد پر اپلائے کر سکتے ہیں اور نمز کی ان ایڈمیشنز میں اپلائے کرنے کا لنک یہاں پروائیڈ کیا گیا ہے اگر آپ بی ایس کے پروگرامز میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں جس سے نمز کا ریجسٹریشن پورٹل اوپن ہو جائے گا اور یہاں اگر تو آپ کا پہلے سے نمز کی ویب سیٹ کے اوپر لاغین آویلیبل ہے تو آپ اپنے سٹوڈنٹ سین ای سی اور پاسورڈ اور اس کیپچا کورڈ کو یہاں انٹر کرنے سے لاغین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی بار ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو ایسے کیس میں فرسٹ ٹائم ریجسٹریشن سائن اپ پر کلک کریں گے اور یہاں سٹوڈنٹ کو اپنا سین ای سی اس کے بعد سٹوڈنٹ نیم ای میل پاسورڈ کوئی سے آپ نے نیا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اسی پاسورڈ کو دوبارہ یہاں پر لکھیں اور کیپچا کورڈ کو یہاں انٹر کر کے ریجسٹر کے پٹن پر کلک کر دیں جس کے بعد آپ کا ڈیشورڈ اوپن ہو جائے گا اور پھر انہی پانچ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے اور آن لین اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ نے لیپ ٹاپ یا ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹر کے تھروں ہی اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کی کیوری سے ریلیٹڈ کسی بھی فرد انفرمیشن کے لیے آپ ug.admissions at the rate of numspark.edu.p اس کے علاوہ داخلوں سے متعلق کسی بھی کیوری یا انفرمیشن کے لیے نمز کی ہیلپ لائن کے تھروں بھی رابطہ کیا رہا سکتا ہے اور اس سلسلے میں یہاں پر فون نمبر دیا گیا ہے موسیقی